اسلام علیکم سیکنڈ دیئر آج ہمارا پاکستان سٹیڈی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تین جون منصوبے پر عمل آپ لوگوں کو پتہ ہے تھرڈ جون پلان نائنٹین فورٹی سیون میں کیا کیا ہوا تھا انہوں نے پاکستان میں شامل تمام علاقے جتنے بھی علاقے تھے ان کے لئے کچھ نہ کچھ فیصلہ کیا تھا مثلاں کے پی کے کے لئے اس وقت کی سرحد کے لئے کہا گیا تھا کہ ریفرینڈم ہوگا پنجاب اور بنگال کے لئے کہا گیا تھا کہ اگر ان کی اسمبلیاں فیصلہ کریں گی تقسیم کے حق میں فیصلہ کریں گی تو ان کے لئے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا اور پلوچستان کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے جو شاہی جرگہ ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کے علاوہ سلحٹ اور دوسرے جو علاقے تھے آسام وغیرہ کے لئے بھی ریفرینڈم کا فیصلہ کیا گیا تھا یعنی کہ شاہی ریاستوں کو بھی یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا اور پاکستان میں جس کے ساتھ ملنا چاہے ان کے ساتھ مل سکتا ہے لیکن انڈیا کے کسی علاقے کے لئے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا ان کے لئے صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ یہ صوبے انڈیا میں شامل ہوں گے لیکن پاکستان میں شامل ہونے والے ہر صوبے کے لئے کچھ نہ کچھ ایک نہ کچھ نہ کچھ انہوں نے ایک اعلان کیا تھا اس میں جو پہلے نمبر پر ہم اس وقت کہہ رہے ہیں اس میں ہیں کہ غیر مسلم اکثریتی صوبے تو ہندوستان کا حصہ بننے ہی تھے اور ان کے بارے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تمام غیر مسلم اکثریتی صوبے ہندوستان کا حصہ بنا دئیے گئے سلہٹ کے میں ریفرینڈم ہوا اور عوام میں بہت بڑی تعداد نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تو سلہٹ کو مشرقی پاکستان سے ملحق کر دیا گیا یا جوڑ دیا گیا سندھ کی اسمبلی کے ارکان نے بڑی اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شرکت کے حق میں ووٹ دیے اور اس طرح سندھ بھی پاکستان کا حصہ بن گیا بلوچستان میں شاہی جرگہ یا جو کوئیٹا کی مونسپل کمیٹ کے مونسپلٹی کے جو ارکان تھے انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں اس طرح اپنے ووٹ دیا اور اس طرح بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ بنا بلوچستان میں شاہی جرگہ کا کیوں کہا گیا ہے یہ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ بلوچستان اس وقت صوبے کا درجہ نہیں بنا تھا اس لئے بلوچستان میں کوئی صوبائی اسمبلی نہیں ہے اسی لئے اس کے شاہی جرگے کو کہا گیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے یا نہیں کے پی کے عوام سے براہ راست ریفرانڈم کے ذریعے سے برائے مانگی گئے اور انہوں نے پاکستان کے حق میں رائے دی اور اس طرح یہ صوبہ بھی پاکستان کا حرصہ بن گیا پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہونا تھا اور اس کے لئے سرٹ کائل ریٹ کلف جو ایک انگریز وکیل ہے انہیں یہ کام سونپا گیا یا انہیں ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کیا کرے کہ دو کمیشن بنائیں ایک پنجاب باؤنڈری کمیشن اور ایک بنگال کی حد بندی کمیشن پنجاب حد بندی کمیشن اور بنگال حد بندی کمیشن سر کائل ریٹ کلف نے کیا کیا کہ اس نے ان کے جو اجلاسات ہوئے تھے ان میں کسی میں بھی شرکت نہیں کی اور اس نے صرف جو اجلاسات ہوئے جو پنجاب اور بنگال کے حد بندی کمیشن کے لئے ہوئے ان کے نوٹس منگوائے اور اس پر اپنا فیصلہ دیا اور فیصلہ جو دیا اس میں بھی اس نے بددیانتی کرتے ہوئے بہت سے مسلمان علاقے جو کہ پاکستان کا حصہ بننے تھے اٹھا کر انڈیا کے حوالے کر دیے قائد عظم نے بعد میں اس کو جو ہے وہ ریٹ کلف کے وارڈ کو ماننا پڑا کیونکہ اس کو پہلے سے ہی قائد عظم اس کو ماننے کا چونکہ فیصلہ کر چکے تھے یا ان سے اس بارے میں ان سے منوال لیا گیا تھا اس لئے جب فیصلہ سامنے آیا بھی تو قائد عظم احتجاج نہ کر سکے اچھا ریاستوں میں ایک بہت بڑی تعداد نے تو اپنی طرف سے خود ہی دونوں میں سے کسی ایک ملک سے الہاق کر لیا لیکن جن میں زیادہ تر ایسے تھے جن کو انڈیا نے زبردستی اپنے اس میں شامل کر دی اپنے علاقوں میں لیکن چند ایک ایسی ریاستیں تھیں جن پر اس وقت لڑائیاں ہوئے اور وہ کافی لمبے عرصے تک چلی جس میں سب سے اہم جو ریاست ہے وہ جمہو کشمیر کی ریاست ہے ریاست حیدر آباد دکن ہے ریاست جونہگڑ ہے مناؤڑ کی ریاست ہے منگلور کی ریاست ہے ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور انڈیا نے بعد ازاں کیونکہ ان میں سے بہت سی ریاستیں ایسی تھیں جو کہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی یا آزاد رہنا چاہتی تھی جیسے حیدر آباد دکن کی لیکن مناؤڑ اور جونہگڑ کی جو ریاست تھی یا جمہو کشمیر کی یہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی لیکن انڈیا نے زبردستی اپنی فوج جو ہے اس میں داخل کر کے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ریاست جمہو کشمیر کے علاوہ تمام جو ریاستیں تھیں ان میں مسلمان اقلیت میں تھے اور اس کے لیے یہ کہا گیا تھا جو انڈیا نے جواز پیش کیا کہ یہ چونکہ اس میں مسلمان تو ہیں نہیں اس لیے ان کے راجوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہندو ریاستوں کو اٹھا کر پاکستان کے حوالے کرتے لیکن جمہو کشمیر کے بارے میں انہوں نے ایسا کوئی بات نہیں کی جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے اور جہاں پر پاکستان کے ساتھ اگر یہی فیصلہ ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے تو پھر تو جمہو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے تھا لیکن جمہو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ نہیں ملنے دیا گیا بارحال پاکستان جو ہے اس کے بارے میں پاکستان اور کشمیر پر لڑائی تو آج تک آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چل رہی ہے قانون آزادی ہند 1947 جو ہمارا نیکس ٹاپک بن رہا ہے آج کا وہ یہ ہے کہ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو برسغیر کو دو ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے جو قانون منظور کیا اسے قانون آزادی ہند 1947 کہتے ہیں یہ قانون تین جون منصوبے کے سامنے رکھ کر پیش کیا گیا تھا اور اس میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جون 1948 تک دونوں جو ریاستیں ہیں دو الگ الگ ریاستیں وجود میں آ جائیں گی اور برسغیر کو آزادی دے دی جائے گی ٹھیک ہے پاکستان اور ہندوستان کے دو ممالک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ادھرے 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست کو ہندیا کا آزادی کا اعلان کر دیا گیا اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا آج کا لیکچر ہمارا یہی پر ختم ہو رہا ہے جزاک اللہ